ایک رکیٹر عمر اکمل کے خلاف فٹسنگ سکینڈل عالمی سالسی عدالت کی جانب سے دونوں فرقین کو نوٹس جاری کیا گیا پی سی بی کو کھیلوں کی عالمی عدالت سے نوٹس آف ڈیفنس بھی مل چکا ہے عمر اکمل کی قانونی ٹیم کو بھی نوٹس آف ڈیفنس کی کاپی موصول ہوئی جواب تیار کر رہے ہیں جل جمع کروائیں گے وکیل عمر اکمل کی جانب سے کہا گیا جواب جمع کروانے کے بعد سماعت کے لئے تاریخ مقرر ہوگی کھیلوں کی عالمی عدالت سے نوٹس آف ڈیفنس مل گیا اسی پر بات کریں گے حافظ شہباز سے بتائے گا کیا تفصیلات ہیں عجب ملکل فکشن کی اینڈل میں عمر اکمل اور پاکسان کرکٹ بورٹ دونوں نے جو کیس تھا اس کے اوپر کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ہمارے ذرائے کے مطابق کب کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت نے دونوں فریقین کو نوٹسز بھیجی ہیں اب دونوں فریقین فریقہ کار کے مطابق ان نوٹسز کا جواب جمع کرائیں گے اور اس کے بعد کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت جو ہے وہ اپیل کی تاریخ کا اعلان سماعت کا اعلان کرے گی ہمارے ذرائے کے مطابق جو امیر اکمل کے وکیل ہیں خواجہ امیرز ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جواب انہیں مل چکا ہے نوٹسز نے مل چکا ہے اور اس کا جواب جار کر رہے ہیں اور اندھا چند روز میں وہ اپنا جواب کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت کو بجوا دیں گے کہ ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور جو ہی جواب جار ہوگا وہ کھیلوں کی عالمی سالسی عدالت کو بجوا دیا جائے گا تو یہ کی جاری ہے کہ آئندہ ماہ کسی وقت جو ہے اس کی کیس کی سماعت جو ہے شروع ہوگی امیر اکمل کی پلی یہ ہے کہ انہیں سزا زیادہ دی گئی ان کی سزا ختم کی جائے جبکہ پاکسنل کریگر بورٹ کی پلی یہ ہے کہ پاکسنل جو خود بخصار ایڈیوڈکیٹر ہیں انہوں نے امیر اکمل کی سزا جو تین سال تھی اس کو دیر سال کر کے غلب کیا ہے امیر اکمل کی تین سال کی سزا جو ہے برقرار رہنی چاہیے وزرائی کے مطابق طریقہ کار کے مطابق اگر امیر اکمل یہ کیس جی جاتے ہیں تو ان کی سزا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور اگر پاکسنل کریگر بورٹ یہ کیس جیتا ہے تو پھر امیر اکمل کی سزا جو ہے وہ تین سال کی برقرار رہے گی ٹھیک ہے حافظ شہباز اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ